موسیقی آدھا اب جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینی ٹائم اس وقت خبر ناسک زیلا کے مالے گاؤ شہر سے ناسک زیلا کے مالے گاؤ شہر میں نشیلے پدارتوں کی بگری پر روک لگانے تتھا برتی گنڈا گردی ساتھ ہی کئی مئینوں سے لاپتہ بچوں کی تلاش کی مانگ کو لے کر کیا گیا تھرنا پردرشن مالے گاؤ شہر کانگریس کے نیتا حاجی شیخ خالید کے مارگ درشن میں ہوئے اس تھرنا پردرشن میں جنتا کی اور سے اچھا خاصا پرتیسات بھی ملا ساتھی پھر دوز گروپ مالے گاؤ کے اور سے بھی کیا گیا سہکاریا اسی سلسلے میں ہم نے ہمارے نیوز اینی ٹائم کے سماد داتا اخلاق انساری سے بات کی اخلاق بھائی ہمیں بتائے کہ کس سلسلے میں دھرنا پردرشن کا آئیوجین کیا گیا تھا اور کیا پرمکھ مانگے کیا تھی یہ کل بروز گما سالے تین بجے مالے گاؤ شہر کانگریس پالٹی کی جانت سے شہر کے اندر نصہ آوارہ چیزوں کی بہت زیادہ خرید اور فروغ تو ہوتی ہے جس کے لیے یہاں پر ہماری ماں بھائینے جو راستہ چلتی ہے جو نصہ کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر میں بچوں کی بھی بہت گمسودہ زیادہ ہوتے ہیں یہاں سے بچے بھی بہت زیادہ لا پتا ہوئے کئی کئی مہنوں سے لا پتا ہوئے آج تک بچے ملے نہیں تو یہ سب ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے کانگریس پالٹی کے یوہ لیڈر خالی رہا جی نے اس کے اوپر ایک مہا اندولن کا پروگرام بنایا اور پران تو آپ اس میں جمعہ کے دن سالے تین بجے سے چھ بجے تک کے دھرنا دیا اور چار دن کا الٹی میٹم دیا ہے وہاں پر پران توکو کی اگر کبھی نصہ آوارہ چیزیں اگر کبھی بن نہیں تو ہم اس سے زیادہ تحریک چلانے کا سخت قدم اٹھائیں گے اور اس دھرنے کے اندر کھالی رہا جی کانگریس پالٹی کے یوہ لیڈر موجود تھے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مازی ہمارے جو عمدار ہیں اور چیک رشید صاحب جو میر ہے ان کی چیک رشید کی وائیف تائرہ میڈم جو سابی کے سٹیڈنگ کمیٹی چیئرمنگ رہ چکی ہے وہ بھی موجود تھی دھرنے میں اور آرتے بھی بہت ساری موجود تھی اسی طریقے سے ہمارے وائٹ کے کارپیٹر پکیرہ آجی صاحب نیال آجی صاحب جببار ممبر منا ممبر اور بہت سارے دیگر حجرات لوگوں نے دھرنے کے اندر سریخ کیے اور چھے بجے دھرنہ پرانٹوں کو لیٹر دے کے دھرنہ ختم کرے آپ نے جن کو نیوے دن دیا تو ان کی طرف سے آپ کو کیا آشواصل ملائے گیلا ان کی طرف سے آشواصل ہم کو یہ ملائے کہ ہم بلکل بولے اس کے اگر کبھی چار دن میں اگر تم نے اس کے کاروائی نہیں کرے تو ہم اس سے سکت کو تحریک چلائے گے جیت لگ بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے